دوستو اگر آپ نے بھی ڈپوزن کروائے ایکسپورٹ اپشن میں جی میل کا مسئلہ آ رہا ہے فون ویریفائی کا مسئلہ آ رہا ہے آپ سے حل نہیں ہو رہا آج کی اس ویڈیو میں کچھ ہی منٹوں میں یہ آپ کا مسئلہ حل ہونے والا ہے لائف اور ریل اکاؤنٹ میں ایک بات اور بتا دو اگر یہ ویڈیو بغا کے دیکھو گے اگر یہ ویڈیو بغا کے دیکھو گے تو بھائی آپ اس ویڈیو کو اب بھی چھوڑ کے جا سکتی ہو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھ تو انشاءاللہ کچھ ہی منٹوں میں یہ آپ کا مسئلہ آج حل ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو کے ساست نہیں کہ ویڈیو دیکھنی ہے اور ساست کرنا ہے نہیں پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لینا اس کے بعد دوبارہ آپ نے یہ ویڈیو اپن کر کے ساست تھوڑا تھوڑا کرنا ہوں وہ اس لیے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ آپ کرتے جاؤ گے آپ کو سمجھ نہیں لگی پہلے اس ویڈیو کو سارا دیکھیں مکمبل دیکھیں اس کے بعد اس مسئلے کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور آج کے اس لائیو اکاؤنڈ میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو بھی بہت مزائے گا اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کلک کر لیں تاکہ لیٹس آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے تو بھائی سبسکرائب کیے بگاہر بہت لوگوں دیکھتے ہیں تو بھائی سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے طرف لیٹس گو تو دوستو ہم آ چکے ہیں اپنے اکاؤنڈ میں یہاں پہ آپ دیکھ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم یہاں پہ تھوڑا سا سائیڈ میں کرتے ہیں یہاں پہ فون کنفرمیشن ہے اور یہاں پہ ایمیل کنفرمیشن ہے ٹھیک ہے اوپر ہمارا ٹین ڈولر لائیو کونڈ میں ریل میں پڑھیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے فون کنفرمیشن کرنا اور یہاں پہ ایمیل لگانا ٹھیک ہے کوئی بھی سٹیپ مس کرو گا تو بھائی کچھ بھی سمجھ نہیں لگے کیونکہ ویڈیو آج کی بہت امپورٹن ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے ہم کریں گے فون کنفرمیشن کیونکہ یہ کرنا پہلے ضروری ہے تو اس کے بعد ایمیل کا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی جن لوگوں کا آتا ہے ان کے لیے بھی ہے اور جی میل کا بھی جن کے لیے آتا ہے ان کے لیے بھی یہ دونوں مسئلے آج کچھ ہی منٹو منشل آپ کے حال ہونے والے ہیں تو ویڈیو بگھانے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ بگھانے سے کچھ سمجھ نہیں آگی ٹھیک ہے یہاں پہ فرسٹ نیم لکھا ہے ہم نے لاسٹ نیم لکھا ہے یہاں پہ ہم پاکستان سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ پاکستان ہم سلیکٹ کریں گے تھوڑا سا بیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم پاکستان سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایروک نشان پہ کلک کر کے یہاں پہ پاکستان ڈونڈتے ہیں پاکستان 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 جہاں سے بھی بہت نیچی ہے اچھا یہاں پہ پاکستان 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 کی desses چلا گیا تو یہاں پہ دوسلا آپ نے پاکستان سلاٹ کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پاکستان مل چکا یہ رoute ٹھیک ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان سلاٹ ہو گیا یہاں پہ نائنٹی ٹو لکہ دینا ٹھیک ہے جو پہلے لکھا ہوئے یہاں پہ فون نمبر لکھ دینا زیرو نہیں ڈالنا ٹھیک ہے میں یہاں پہ فون نمبر اپنا لکھ رہا ہوں ہائیڈ کیا ہے وہ ہم رہے دکھانا چاہا رہے تو یہاں پہ فون نمبر لکھنے کے بعد آپ نے سینڈ ایس ایم ایس پر کلک کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر اوپر اپر first name last name اور Pakistan ninety two اور آہ ایس ایم ایس پر سینڈ کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کچھ ایک منٹ چاہ رہا ہے ایس پر اٹھیک سینڈ چال رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے فون نمبر پہ کوڈ آئے گا ٹھیک ہے وہ ہم نے یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس کوڈ آ چکا ٹھیک ہے ٹو ٹو ایٹ ون ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے یہ کوڈ لگا دینا ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی ہم وہ کوڈ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے لگایا ہے ٹو ٹو اور ٹری ون ٹھیک ہے یہاں پہ لگانے کے بعد ہم نے نیچے یہ ویریفائی کر دینا ٹھیک ہے یہ جو ساتھ میں لکھا ہوا ہے اچھا یہاں پہ ہم نے ویریفائی پہ کلک کرنا ہم نے ابھی ویریفائی کر دیا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ ہمارا مسئلہ اللہ ہو گا ساتھ کریں گے تو وہ کچھ نہیں آگا کیونکہ وہ ہمارا مسئلہ اللہ ہو گیا ابھی آگا ہمارا جی میل کا مسئلہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے مین ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پروفائل پہ ٹھیک ہے پروفائل بغیرہ ہماری اوکی ہے بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے فون نمبر بغیرہ لگا دیا ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ اس لیے دوستو آتا ہے کیونکہ آپ لوگ صرف آئی ڈی بناتے اس کے بعد اس میں ڈپوزٹ کروا لیتے ہیں پورا کام نہیں کرتے اچھا یہاں پہ جو ہمارے پاس پہلی جی میل ہم وہ لگاتے ہیں جو ہمارے پاس آلریڈی ایک جی میل ہے تو جس سے ہم نے لوگن کیا یا فیس بک سے ہم نے لوگن کیا تھا تو ہم اس پہ لگا کے دیکھتے ہیں یہ لگتا ہے یعنی ری سینڈ کیا ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو چلو آلریڈی وہ کہہ رہا ہے بھائی یوزہ crypto ڈی مل میں بھی چال کے دیکھتے ہیں کہ جی میل میں کوئی میل آیا یا نہیں چاہا یہاں پہ ہم جی میل ہم نے اوپن کر لیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں گر ہمارے بعد کوئی جی میل آیا ہو گا ٹھیک ہے کہ جی میل نہیں آ رہا ٹھیک ہے ان کا بھی کیا مسئلہ وہ بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے کلکڑے کے راتے ہیں شاید Kolay جی میل آیا ہو لیکن یہاں پہ کوئی ایسا جی میل نہیں ہے ابھی اس کو کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہے یہاں پہ جی میل کو تو اڑا دیا ٹھیک ہے یہ جی میل ابھی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے تو ابھی ہم نے بنانی ایک نئو جی میل کر نیو یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے play store ڈھونڈنا ہے اچھا یہاں پہ play store چلا گیا یہ رہا اوپر play store ہم نے play store اپن کر لیا دوستو کوئی بھی step miss نہیں کرنا یہاں پہ نکر پہ r لکھا ہو ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے پہ تیر کا نشانہ نیچے کی طرف satisf یہاں پہ کلک کرتے ہیں نیچے دیکھ بھی آخری اس CT vain По ادھر اکاؤنٹ پہ آپ نے دیکھ کرنا ہے اکاؤنٹ پہ اپنے اکاؤنٹ پہ اپنے کلک کرنا ہے کلک کر کے یہاں پہ گوگل پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے ابھی ہمارے کاری یہاں پہ ابھی ہم اپنا اکاؤنٹ بنانے کے بعد آگیا انہوں پہ آر اکاؤنٹ نیچے نہیں ہے ایڈی بنائی ہے در کے نام سے یہاں پہ ہم نے کلک کر کے وہ ایڈی سلٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس پہ کلک کیا یہاں پہ اکسپٹ پہ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اکسپٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس وہ ایڈی لگ چکے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ ایڈی ہمارے پاس لگ چکے ٹھیک ہے اس کے بعد واپس آنا واپس آنے کے بعد جی میل اوپن کر لینی ہے جی میل اوپن کر لینی ہے جی میل اوپن کرنے کے بعد ابھی ہم نے جو آئی ڈی نہیں بنائی تھی وہ یہاں پہ جی میل پہ سلیکٹ کرنی ہے وہاں پہ آر لکھا ونکر پہ وہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد نیچے لیا درکی جو نہیں ہے ہم نے جی میل کی آئی ڈی بنائی ہو کلک کر کے اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں ابھی ہم نے یہ جی میل سلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو نئے والی بنائی تھی وہ سلیکٹ کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایکسپورٹ اپشن میں واپس آ جانا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم واپس آ چکے ہیں ایکسپورٹ اپشن میں ابھی ہم لگائیں گے وہ جی میل جو ہم نے نئی بنائی ہے ٹھیک ہے نئی جی میل یہاں پہ ہم نے لگانی ہے ٹھیک ہے ہم ابھی اپنی نئی جی میل لگا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ہائیڈ کیا ہوگا ہے جی میل کو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم جی میل لگا لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے نئی جی میل لگائی اور سیف کر دیا سیکس فلی ہمارا سیف ہو چکا ابھی ری سینڈ پہ کلک کر دیا جو جی وہ کہہ رہا ہے جی بھائی ری سینڈ پہ کلک ہو گیا ابھی بیگ جاتے ہیں اپنے جی میل میں دیکھتے ہیں میل آیا ہے یا نہیں تو ابھی ہم یہاں سے بیگ آتے ہیں اوپر کرتے ہیں نہیں آیا اچھا نیچے کرتے ہیں بیگ آئے یہاں پہ ہم نے ہماری جی میل اوپن کر لیا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں جی میل ہماری آئی ہے میل یعنی یہ دیکھتے ہیں دوستو ایکسپورٹ اپشن کی میل آ چکی ہے یہاں پہ اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جیسی میل آئے گا آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آگیا ویلکم ٹو ایکسپورٹ اپشن یہاں سے نیچے کنفرم کنفرم پہ آپ نے کلک کر دینا ہے گوگل پہ بھی جا کے یہی آپ نے جی میل سلیٹ کرنی ہے جو ہم نے لگائی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کنفرم کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کنفرم کر دیا کنفرم کرنے کے بعد وہ ای میل کنفرمیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی وہ ای میل چیک کر رہے ہیں اور یہ کچھ ہی دیر میں ہمارا جو ای میل ہے کنفرمیشن ہو چکا ہے سیکسولی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا ای میل بھی اوکے ہو چکا ہے واریفائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم بیک جاتے ہیں اپنے اکاؤنڈ میں دکھاتا ہوں کہ یہ وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے یا نہیں تو بیک آگے ہم نے اپنی ایکسپورٹ اپشن اوپن کر لیتے ہیں یہ اوپن ہو چکی یہاں پہ دوستو لائیو اکاؤنڈ ہا ٹین ڈولر پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو جی دوستو آپ نے جان لیا ہوگا کہ اس مسئلہ کا حل کتنا آسان ہے ٹھیک ہے دوستو کوئی بھی چیز ہے اس کو آرام سے حسلے سے کرتے ہیں اور ٹریڈنگ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گی دوستو جو بھی نیا یوزر آتا ہے وہ بغیر ویڈیو دیکھ کے بغیر ٹریڈنگ سیکھے ٹریڈنگ کرتا ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ٹریڈنگ سیکھو اس کے بعد کرو سیکھ نہیں کیسے ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے ٹریڈنگ کرنے کا طریقہ بھائی چینل پہ جائیں وہ ویڈیو دیکھیں ہیں اس کے بعد ٹریڈنگ کیا کریں لوگ آتے ہیں ایسی پیسے ڈپوزٹ کروا لیے چلو بھائی ٹریڈنگ آتی نہیں ایسے فالت میں شروع ہو گیا تو بھائی ٹریڈنگ کو مزاق مت بناو اور ٹریڈنگ کو سیکھو ٹھیک جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ہم سے پہلے ڈپوزٹ کروایا ہوئے تو نیچے کمنٹ ضرور کریں تک نئے لوگ ان کو بھی پتا چلے ہم ریل کام کرتے ہیں دوستو نا تو ہم فیق ہے نا تو ہم فروڈ کرتے ہیں ایک ایسا چینلہ جو سکیم اور فروڈ کرتا دوستو ان سے بچیں اور ایسے بھی کبھی بھی کسی سے ڈپوزٹ مت کرائیں اگر آپ کسی سے بھی ڈپوزٹ کرواتے ہیں تو ان سے ویڈیو کول پر بات کریں اگر وہ بندہ ویڈیو کول پر بات کرتا تو پھر آپ اس پہ تھوڑا بدہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں انفرمیشن لیں کہ بھائی آپ کہاں جو کس طرح ساری انفرمیشن لے کے پھر اس سے ڈپوزٹ کروائیں الحمدللہ آپ ہم سے آئیں اور الحمدللہ ہم ریل طریقہ سے ڈپوزٹ کرتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو مزا آیا ہوگا تو ذرا سے ویڈیو اچھی لگیا آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تو نیچے کمنٹ بھی ضرور کریں کہ بھائی مرا مسئلہ حل ہو گیا تو سینجر کمنٹ کریں اور سبسکرائب بیل کلک کر لیں تو یہی تھی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ